کہ کیا بتاؤں میں میرا کتنا بڑا دل ہو گیا ماتمی تھے مہوے ماتم میرا بچہ اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا آئی حضرات میں گزارش گزار ہوں عالمی شہرتی آفتہ شاعر جنات فخری میرٹی صاحب کے حدمت میں کیوں تشریف لائیں اور بارگاہِ معصومین میں منظوم نظرانی قیدت پر شورمائیں آپ حضراتوں کے استطفالیوں پہ آوازیں بلند سبا حضرات ہی سالے سباپ کی مجلس ہے اور بھائی حسین علی صاحب عالمی شہرتی آفتہ سوز خان ہے دنیا زمانے میں ان کی خدمات ہیں اور انہیں کیونکہ بھائی کا صدمہ ملا ہے تو تازیت بطور سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں یہاں حاضر ہوں اپنے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں ان چال مصروں سے ہی سالے سواب کی مجلس ہے پڑھتا ہوں مصرے خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا موجزہ بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا موجزہ بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں بستر پہ بھی مرے سماج کی بہت مشہور و معروف ہستیاں اور بہت بے پناہ محتور لوگ برے سامنے موجود ہیں میں کسی ایک شخص کا نام لے کے باقی لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہتا تو کوئی صاحب میرا نام نہیں لیا تمام محتور ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں میں سب کے ذوق سماعت کو سلام کرتا ہوں سب کی آبت کو شہزادی یہاں قبول کریں میں چار مصرے اور حدیعہ سماعت کرتا ہوں بلعظہ فرمائیے گا علامہ محسن نقوی کا ایک مشہور زمانہ مطلع ہے کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے اے موت آ ضرور مگر احترام سے پوری دنیا میں مشہور یہ مطلع اس مطلع سے استفادہ کر کے ایک مطلع بنایا اور شیر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں ان مصروں کو حدیعہ سماعت کرتا ہوں ایک سلوات آپ حضرات پر دیں کوئی نہ بچ سکے گا الہی نظام سے استفادہ مکمل طور پر علامہ محسن نقوی کے مطلع سے شیر پہنچانا مقصد ہے کوئی نہ بچ سکے گا الہی نظام سے موت آئے گی یہاں بھی مگر احترام سے کوئی نہ بچ سکے گا الہی نظام سے موت آئے گی یہاں بھی مگر احترام سے آخر کے انتظار میں گر موت آگئی سنیے گا آخر کے انتظار میں گر موت آگئی جا کر ملوں گا قبر میں پہلے امام سے آخر کے انتظار میں گر موت آگئی آخر کے انتظار میں گر موت آگئی جا کر ملوں گا قبر میں پہلے امام سے یہ لاکر اہل بیت کی حسال سواب کی مجلس ہے ایسے شخص کی ایک ایسے مولائی شخص کے حسال سواب کی مجلز ہے جو ذکرِ اہلِ بیت سناتا بھی تھا اور فرشی اعظہ بچھاتا بھی تھا میں مصرے پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی حدیث ہمات کرتا ہوں ایک درود پڑھ دیں بابا درود اللہ 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 یہ نہ کہیے خادمِ سبتِ پیمبر مر گیا یہ نہ کہیے خادمِ سبتِ پیمبر مر گیا پھر پڑھتا ہوں مصرہ یہ نہ کہیے خادمِ سبتِ پیمبر مر گیا بلکہ یوں کہیے برائے خدمتِ سرور گیا سبحان اللہ یہ نہ کہیے پتہ نہیں کہوں گے آپ یہ نہ جانا سب کو ہے میں نے بھی جانا ہے یہ نہ کہیے خادمِ سبتِ پیمبر مر گیا بلکہ یوں کہیے برائے خدمتِ سرور گیا کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا میں بہت اختصار سے ایک مطلع اور دو شیئر حدیث سمات کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک مطلع اور دو شیئر آج کی اب میں یہ آخری گفت ہوئے ان مصروں کی خصوصیت یہ ہے ہمارے بڑے بھائی حیدر کردپوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان مصروں کی خاصیت حیدر بھائی یہ ہے کہ یہ ان کا عنوان تو موت ہے لیکن شائری کی جو ردیف ہے وہ زندگی ہے عنوان موت ہے اور ردیف زندگی ہے میں حدیث سمات کرتا ہوں ملہ زفر ہوئی گا بھائی ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب گراف ایجنسی سے یہاں موجود ہیں ان کا چینل موجود ہے یہ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے یہ لائیف دیکھ رہے ہو لوگ یا نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو بعد میں یہ اپلوڈ ہو جائے گا پوری دنیا میں اس کو دیکھا جائے گا گراف ایجنسی کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں یہ مطلع یاد رکھئے گا عنوان موت ہے اور ردیف زندگی ہے سوکھے ہوئے لبوں پر سجائی ہے زندگی ہم نے گلے کٹا کے بڑھائی ہے زندگی سبحان اللہ سوکھے ہوئے لبوں پر سجائی ہے زندگی ہم نے گلے کٹا کے بڑھائی ہے زندگی وہ حرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے اسغر نے تیر کھا کے بھی پائی ہے زندگی وہ حرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے وہ حرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے اسغر نے تیر کھا کے بھی پائی ہے زندگی یہ دو شیر قطع بن اور اس کے بعد مخصوصی اتصال سواب کا شیر حدیث ہمات کرتا ہوں بہت جلدی جلدی پڑھتا ہوں میں کبھی بولتا ہوں تو وہ ٹائم ضائع ہوتا ہوں میں معافی چاہوں گا اس کے لیے کچھ عادت ایسی بن گئی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں مصرے ہے موجزہ حسین علیہ السلام کا ہے موجزہ حسین علیہ السلام کا بستی میں موت کی جو بسائی ہے زندگی باتا نہیں کہوں گے آپ ہے موجزہ حسین علیہ السلام کا بستی میں موت کی جو بسائی ہے زندگی پہلے زمیں خریدی علاقے میں موت کے ہمو جزا حسین علیہ السلام کا بستی میں موت کی جو بسائی ہے زندگی پہلے زمیں خریدی علاقے میں موت کے وہی سروں کی فصل اگائی ہے زندگی پہلے زمیں خریدی علاقے میں موت کے بوئی سروں کی فصل اگائی ہے زندگی یہ جسے ہم لوگ موت کہتے ہیں یہ زندگی کی ایک قسم ہے علماء موجود ہیں یہاں پہ ہوتا یاسو بھائی تھوڑا ہی بات پر روشنے بھی ڈال دیں یہ موت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ زندگی کی ایک قسم ہے یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہم لوگ موت رکھ دیتے ہیں بھائی آردو میری طرف دیکھئے زندگی کا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس کا نام موت رکھ دیتے ہیں میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر بھائی حسن علی بھائی یہ آپ کی نظر کرتا ہوں شیر آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر کتنی بار پڑھوں مصرہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر اب موت کے لباس میں آئی ہے زندگی آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر اب موت کے لباس میں آئی ہے زندگی اب موت کے ایک مطلع پڑھ کے اور اس سے بربوط کر کے دو شیر پڑھ کے آپ سے ادازت چاہتا ہوں بہت پتلیا میں نے آپ کا لیکن کیوں کہ اس حال سواب کی مجلی سے اور یہ سواب ہمیں مرہوم کو ارسال کرنا اس لئے یہ خدمت بھی ہمارے حصے کی ہے میں بہت شکریہ آپ کا عطا کرتا ہوں آپ نے کی دیر جو سنا میں مطلع گزارش کرتا ہوں اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا جسے اندھیری قبر میں نور کی بوچھار دیکھنے کا یقین نہیں ہوتا فقری میلٹی اسے شیر نہیں سناتا راول بھائی میں مصرہ پڑھنے والا ہوں کیمرہ ایک بار گھوما دیجئے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگ اندھیری قبر میں نور کی بوچھار دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا نور کی بوچھار دیکھے گا یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا اندھیری قبر میں بھی نور کی باچھار دیکھے گا یہ منظر بس میرے مولا کا ماتندار دیکھے گا یہ منظر بس میرے مولا کا ماتندار دیکھے گا ایک شیر پڑھتا ہوں مولانا جنال ازغر صاحب بہترین شاعری کرتے ہیں یاسوب بھائی بھائی کلیم ازغر صاحب بہت شوارہ نے یہ شاعری کی ہے کہ ابباس وہ میمار ہے جو خط کھیچ کے دیوار بنا دیتا ہے متعدد شوارہ نے ایدر بھائی آپ بھائی دے دیں گے لیکن میری نظر میں ابھی تک ایسا کو آپ مرسیہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس میں یہ بتائیے کوئی ایسا شیر نظر سے گزرا ہو جس پہ دیوار کا میٹیریل آپ کے سامنے آیا ہو کہ دیوار ہوتی کس چیز کی ہے میں نے ایک میٹیریل تلاش کیا کہ ابباس جو خط کھیچ کے دیوار بناتے ہیں اس کا میٹیریل کیا ہے دیوار ہے کس چیز کی آج کی مجلس کا یہ پہلا تبرک ہے اور اس کا تمام ثواب میں محروم محمد علی صاحب کی روح کے لیے ہدیہ کرتا ہوں اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا یہ منظر بس میرے مولا کا ماتندار دیکھے گا بس ایک ہلکا سخت تلوار سے ابباس کھیچیں گے بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں خدا کی چکم بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں بس ایک ہلکا سخت ہلکا سخت تلوار سے ابباس کھیچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا یا علی یا علی یا علی اگر میٹیریل پہلے دیکھا ہو تو مت بولو اگر نہیں دیکھا تو بولو بس ایک ہلکا سخت تلوار سے ابباس کھیچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا جو بھاگی نہر سے فوجیں جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے ابباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا میرے ابباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا